السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم سورة الالبقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر پندرہ تک سیکھیں گے مکمل تجویت کو آیت کے ساتھ تو آئیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ایدہ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے علیف مدہ ہے اس کو لونگ کریں گے و ایدہ قیل قوف موٹا پڑھ جائے گا یالین ہے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے اور لام کے بعد آگے پھر سے لام ہے تو اس کو ذرا آپ نے احتیاط سے پڑھنا ہے اس کو لمبا نہیں کرنا کسی بھی لیٹر کو ٹھیک ہے قیل لہم لام کو پڑھیں گے پھر لام پڑھیں گے قیل لہم لالیف مدہ ہے اس کو لمبا کریں گے تفسیدو و مدہ ہے اس کو لونگ کریں گے تفسیدو فی الارض دونوں موٹے پڑھ جائیں گے اور لام علیف کا سائن ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے ٹھیک ہے قوف موٹا پڑھیں گے علیف مدہ ہے اور آگے و بی مدہ ہے اور اوپر مد بھی ہے اس لئے تھوڑا زیادہ لونگ کریں گے قول انما نون مشدد پہ غنہ ہوگا اور علیف مدہ کو لمبا کریں گے انما نحنو حا ساکن ہے اس لئے گلے کے میڈل سے اچھی طرح سے اس کو ادا کرنا ہے نحنو مصلحون سوات کو موٹا پڑھیں گے حا کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے اور وہ مدہ ہے مصلحون اب ملا کے پڑھتے ہیں پوری آیت کو اور درمیان میں ہم وقف کیسے کریں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا قَالُوا وَإِنَّمَا نَحْنُ مُصلحون اَلَا یہاں پر چھوٹی مد ہے اس کو تھوڑا زیادہ لون کریں گے اَلَا اِنَّمَ نُون مشدد پر غنہ ہوگا هُمُ الْمُفْسِدُونَ ہا کو ہی بھی پڑھیں گے اور وہ مدہ ہے هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِلَّا یہاں وَلَا كِن نہیں پڑھیں گے بلکہ کاف کو لام سے کنیک کریں گے وَلَا كِلَّا علف مدہ ہے اس کو لونگ کریں گے يَشْعُرُونَ عائن کو اچھی طرح سے ادا کریں گے راک موٹا پڑھنا ہے اور وہ مدہ ہے اس کو بھی لونگ کریں گے وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ اب پوری آیت کو ملا کے پڑھتے ہیں وَلَا اِنَّهُم هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا ظَال کو نرمی سے پڑھیں گے علف مدہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم قِيلَ لَهُم آمِنُ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو لمبا کریں گے وَو مدہ ہے اس کو بھی لونگ کرنا ہے آمِنُ قِيلَ لَهُم کَمَا علف مدہ ہے اور اوپر چھوٹی مد بھی ہے تو تھوڑا سا زیادہ لونگ کر لیں کَمَا آمَنَنَّ نَاسُم کھڑی زبر کو لمبا کریں گے نون مشدد پر غنہ ہوگا اور علف مدہ ہے اس کو بھی لمبا کریں گے آمَنَنَّ نَاسُم قَوْلُ قَوْف کو موٹا پڑھیں گے علف مدہ ہے اور آگے وہ بھی مدہ ہے اور اوپر چھوٹی مد بھی ہے تو تھوڑا سا زیادہ لونگ کریں گے قَوْلُ آمِنُ یہاں حمزہ ساکن ہے اس کو جٹکہ دے کے پڑھیں گے آمِنُ کَمَا مد ہے یہاں پر چھوٹی تو تین علف کے مقدار لونگ کر لیں کَمَا آمَنَ آمَنَ سُوْفَ یہاں پر بڑی مد ہے اس کو ہم لمبا کریں گے فائف علف کی مقدار اور آخر میں کیونکہ توہ ہے تو یہاں ہم سٹاپ کریں گے تو حمزہ ساکن ہو جائے گا تو جب حمزہ ساکن ہوگا تو اس پر ہم جٹکہ دے کے وقف کریں گے ٹھیک ہے جرکنگ ساؤنڈ ہوگا آمَنَ سُوْفَ آمَنَ آمَنَ حمزہ کا جرکنگ ساؤنڈ آئے گا ٹھیک ہے سُوْفَ آمَنَ 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 مد کو لونگ کریں گے اور نون مشدد پر پراپر غنہ کریں گے آمَنَ 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 اور بڑی مد ہے تو اس کو لونگ کریں گے هُمُ السُوْفَ آمَنَ وَلَا کِلَّا کھڑی زبر کو لمبا کریں گے اور علیف مدہ کو بھی لمبا کرنا ہے وَلَا کِلَّا يَعْلَمُونَ عائن ساکن ہے اس کو اچھی طرح سے گلے کے درمیان سے عدا کریں گے اور وہ مدہ ہے اس کو لونگ کرنا ہے يَعْلَمُونَ پوری آیت کو ملا کے بڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءَ أَلَا اِنَّهُمْ آمَنُؤُمْ خَدی زبر اور وَو مدہ دونوں کو لونگ کریں گے آمَنُؤُمْ قَالُؤُمْ خوف کو موٹا پڑھیں علیف مدہ کو لمبا کریں اور آگے چھوٹی مد ہے تو تین علیف کے مقدار لونگ کر لیں قَالُؤُمْ آمَنَّا خَدی زبر کو لونگ کریں گے غنہ کریں گے پروپر نون مشدد پر اور علیف مدہ ہے اس کو بھی لمبا کرنا ہے آمَنَّا اور اگر یہاں وقف کریں گے تو آخر میں علیف ہے زبر کے بعد اس وجہ سے وقف بھی سیم ہوگا وَإِذَا ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے علیف مدہ ہے وَإِذَا خَالَوُمْ خَاو کا موٹا کریں گے وَوْلِن ہے نرمی سے پڑھیں گے اس کو خَالَوُمْ اِلَا کھڑی زبر کو لمبا کریں شَيَاطِينِهِمْ یا کے پر کھڑی زبر ہے لمبا کریں گے تو آم موٹی پڑی جائے گی اور یہاں پر جو یا ہے یہ مدہ ہے تو اس کو بھی لونگ کرنا ہے شَيَاطِينِهِمْ لَا مَلِفْ پر وقف نہیں کریں گے قَالُوُمْ اِنَّا مَعَكُمْ پرابر مت کریں پرابر غنہ کریں قَالُوُمْ اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ نون مشدد پر غنہ کریں علیف مدہ کو لمبا کریں اور حا کو اچھی طرح سے گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ یہاں اہا کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے گلے کے نشلے حصے سے ذا کو سخت سے پڑھنا ہے اور وَوْمَدَّةَ ہے اس کو لمبا کر کے وقف کریں گے مُسْتَحْزِئُونَ ملا کے پڑھتے ہیں پوری آیت کو وَإِذَا لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ جب بھی اللہ کے نام میں یہ جو علام ہے اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں اللہم يَسْتَحْزِئُونَ ہا کو اچھی طرح سے گلے کے نشلے حصے سے ہائوی کر کے ادا پڑھیں گے ذا پہ سختی کرنی ہے اور حمزہ کو لمبا نہیں کرنا شورٹ پڑھنا ہے يَسْتَحْزِئُونَ بِهِمْ وَيَمُدُّوهُمْ وَيَمُدُّوهُمْ کسی بھی لیٹر کو لونگ نہیں کرنا فِی یہاں پہ یامدہ ہے اس کو لمبا کریں گے فِی تُغْيَانِهِمْ تَا اور غَائِن دونوں موٹے پڑھے جائیں گے علف مدہ ہے تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ یہاں عائن ساکن کو اچھی طرح سے گلے کے میڈل سے ادا کرنا ہے اور ہا کو ہیوی پڑھنا ہے گلے کے نشلے حصے سے وَو مدہ ہوگی وقف کریں گے پراپر يَعْمَهُونَ اب ملا کے پورے آیت پڑھتے ہیں اللہ يستہزئو بیہم وَيَمُدُّهُمْ فِی تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اب ایک مرتبہ میں آج کا لیسن دورا لیتا ہوں شروع سے تو آپ سنیں اور میرے بعد ریپیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تو الحمدلللہ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن سورہ البقارہ کی آیت نمبر یارہ سے لے کر پندرہ تک امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہوگا لیسن کو اپنے تمام دوزہ حباب اور گروپس کے اندر بھی ضرور شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے ارگز رہنے والوں کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ